السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان رسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بندہ سب دنیا بر سے ہمارے تمام یورس کو ہماری مینڈ نائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدی تو دوستو آج ہمارا تیسرا لیٹ نائٹ کا سیشن ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیپلائزیشن رات کے سپہر بھاڑ رہی ہے بنا موسٹی ایک ماہ کے پچیس دنوں میں موسٹی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مارکٹ اس ٹائم پر ڈاؤن فال کا شکار ہو جاتی ہے اور ہم اسے بائن ٹائم کنسیڈر کرتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ سیناریو چینج ہو چکا ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ سرمایہ کاری میں اس وقت بارہ بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اگر آل ڈے کی بات کریں تو ایک ٹائم یہاں پر بیس بلین ڈالر کی کمی ہوئی اس کو ہم اگر ایک کلکل سائٹ پر رکھ دیں تو جو مارکٹ کے ریٹس تھے یعنی بی ٹی سی کے ریٹس وہ ٹونٹی ون تھاؤزن ٹو ہنڈر تک جا چکے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بی ٹی سی سلائٹلی ہی سہی بہت تھوڑا تھوڑا کر کے ہی سہی لیکن پمپ کر رہا ہے اور اگر یہ یہاں پر ہارڈی ایک گھنٹے تک بائیس ہزار میں انٹر ہو جاتا ہے تو صبح کے دن ہمیں مارکٹ کہاں سے کہاں دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کا ہم فائنلی ڈیسیجن بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ پر جا کر کے کریں گے آپ کے ساتھ اب یہاں پر دوستو صبح کی مارکٹ جو تھی وہ ٹونٹی ون تھاؤزن تھری سیونٹی تھری پہ تھی اور آج مارکٹ تقریبا ہمارے ورکنگ آرز میں جو سکس تھرٹی پی ایم سے لے کر نائن پی ایم یا نائن تھرٹی تک ہم بات کرتے ہیں جس کا ذکر ہوتا ہے روز ہر ویڈیو میں اس کے درمیان مارکٹ اس لیول پہ رزسٹ نہیں کر سکی اور مارکٹ کریش بھی نہیں کر سکی کریش لیول اتنا زیادہ نہیں تھا کیونکہ بٹکوائن کی مارکٹ میں کریش ٹو ہنڈر ٹری ہنڈر کا کریش کوئی کریش کنسیڈر نہیں کیا جاتا دوسری جانب ایتھری ایم کی بات کرتے ہیں ایتھری ایم نے دوستو آج کے سیشن میں لو لگایا ہے پانچ سیکنڈ یا بیس سیکنڈ کے لیے مارکٹ الیون ایٹی پہ کھڑی ہوئی تھی سو ایتھری ایم کو لے کر دوستو ہمارا ایک ٹارگٹ تو کمپلیٹ ہوا ہم نے ٹویلو ٹین پہ آپ کو فرسٹ انٹری کی بات کی تھی تو مارکٹ نے ٹویلو ٹین سے بھی نیچے کا ہر لو لیول لگا دیا اور سیکنڈ انٹری آپ کو الیون سکسٹی کی دی گئی تھی فور ہنڈرڈ ڈالر کے اکورڈنگ آپ نے ایتھری ایم میں انٹری لی تو ایتھری ایم آپ کو قریب اٹھائیس ڈالر کا اس نے ہر اپنے آپ میں ٹوٹل پمپ دیا ہے اس کا ون تھرڈ کر لیں تو قریب نو ڈالر آپ کو چوار سو ڈالر کی انٹری سے یہاں پہ انٹ کرنے کو مل چکے ہیں اب بڑھتے ہیں جلدی سے دوستو بی این بی کی جانب آج کی مارکٹ میں بی این بی کا جو آپ کو کرنٹ پرائز میں نے بتایا تھا مارکٹ اس سے تقریباً تین ڈالر نیچے گئی اور دوستو چونتیس کا آپ کو جو میرا سگنل تھا اس کی اکورڈنگ آپ کو بی این بی اس وقت آٹھ ڈالر کی ایک اچھی ٹریٹ دے گیا ہے سو دوستو بی این بی ڈے بائی ڈے اپنے پرانے لیول کی طرف گامزن ہے ہمارے وہ ویورز جنہوں نے اس میں تھری سٹیپ بائنگ کی تھی تین سو پندرہ ڈالر پہ دو سو ستر ڈالر پہ اور اس کے بعد دو سو پچپنڈ ڈالر پہ ان سبھی دوستو کا ریکاور ہونے کا وقت بہت ہی انشاءاللہ قریب ہے دوسری جانب دوستو ہم آج اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اس وقت شیبہ اینو اپنا ایک نیا ٹوکن لانچ کرنے جا رہا ہے جو سٹیبل کوئن کی سمجھنے زمرے میں آئے گا اس کے اوپر ہم کمپلیٹ بات کریں گے لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں یہاں پر سولانا اور ادر کوئن کے بارے میں سولانا کے پرائز میں دوستو ابھی دو ڈالر کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ کل رات کو اگر کاؤنٹ کریں تو اتنا بڑا پمپ آنے کے باوجود بھی مارکٹ سولانا کی اتنی بوسٹ نہیں کر سکی پولکاڈ روڈ کے پرائز میں دوستو ہمیں پیک آر میں تو اتنی کوئی ترقی ہوتی دکھائی نہیں دی لیکن اس وقت اس میں تیرہ سینٹ کا اضافہ ہو چکا ہے اور ابھی ہمارے جواب کو پروائیڈ کردہ سگنلز ہیں اس کے اکارڈنگ آج پولکاڈ روڈ نے پھر سے سکس پوائنٹ نائنٹی کا لو لگایا اور اس وقت ٹوٹری بارہ گھنٹوں کے درمیان یہ تیس سینٹ کی ہمیں ٹریڈ رہ رہا ہے تو دوستو پھر سے میں آپ کے ذہن میں یہ بات ایک مرتبہ مضبوط کرتا چلوں کہ ہماری یہ ویڈیو ٹویلو اور کی ٹریڈ کے لیے ہوتی ہے اسی کے اندر آپ نے اپنی ٹریڈ کلوز کرنی ہے اور اب بات کرتے ہیں شیبا اینو کی دوستو تو آہر وہ اب وہ سٹیج آ ہی گئی کہ شیبا اینو ہمیں آج بڑی مدت بعد فور زیرو الیون سینٹ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت ہی بڑی خبر ہے جو آگے چل کر کے مزید بڑی ہو سکتی ہے تو پہلے اس خبر کو یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں سو دوستو اس خبر کا فیلال میں یہاں پر بہت ہی ایک شوٹر انٹرو آپ سے شیئر کرنے والا ہوں سو دوستو یہاں پر جو شیبا اینو کی جو پوری ٹیم ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ یہاں پر ایک بقائدہ اس کا سٹیبل ٹوکن مارکٹ میں لانچ کرنے جا رہے ہیں یہاں پر سٹیبل ٹوکن ہم کسے محاطب کریں گے جیسے کہ آپ مان لیں کہ لونہ کا اپنا ٹوکن تھا یو ایس ٹی سی ٹھیک ہے اور اسی سٹیبل ٹوکن کے پیچھے بقائدہ آپ سیل پرچیس بھی کر سکیں گے اور اس سٹیبل ٹوکن کی بہائنڈ بیک سائٹ پہ ڈالر کو رکھا جائے گا اور اس ڈالر کو رکھنے والی کون ہوگی شیبا اینو کی ٹیم اور کل کو یہ امپیکٹ شیبا اینو کے پرائس پہ کیا رنگ لے کر آئے گا اس کے اوپر بھی ہم فردر بات کرتے رہیں گے نیوز کا دوستو جو مین پارٹ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ مزید شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دا لیڈر ڈیویلپر بہائنڈ شیبا اینو ستوشی کسامہ انونسٹ اا فریش اپ ڈیٹ فور دا میم کوئن کمیونٹی جیسے کہ آپ دوستو جانتے ہیں کہ شیبا اینو کب سے اس موضوع پہ بات کر رہا ہے کہ وہ اپنا سٹیبل کوئن سے کے ساتھ ساتھ زیادہ تر وہ اس چیز پہ بہت وجہ دے رہا ہے کہ وہ میٹا ورس میں بھی کروٹ ہونا چاہتا ہے ایڈمٹنگ این ایگزسٹنگ کنسرن آفٹر واچنگ ایڈر سٹیبل ٹوکن کولیپس اینو بیلین ڈالرز گیٹ ویپٹ آف دا مارکٹ کمپلیٹلی کسامہ تیز تو دا لانچ اوف دا شی این ایکسپریمنٹل سٹیبل ٹوکن پروٹوکول سو دوستو یہ ایکسپریمنٹل ٹوکن بھی اس کے ساتھ لانچ کریں گے تاکہ اس کے سسٹم میں جتنے تجربات ہو سکتے ہیں انہیں کرنے کے بعد یہ مارکٹ کی ریپیوٹ دیکھیں گے کہ کیا اس کی ریپیوٹ آتی ہے کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ملینز بلینز اس کے اس وقت ہولڈر شیبا اینو کے موجود ہیں تو وہ ابھی بھی اسے اپنے سرکل سے نکلنے سے روکنا چاہتے ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے کہ شیبا اینو آپ کو دو ہزار بائیس میں ابھی بھی سرپرائز کرنا چاہتا ہے شیبا اینو کی ٹیم کی دوستو اس وقت ہنڈر پرسنٹ کوشش ہے کہ وہ اپنی آرڈینس کو مایوس نہ کرے اور اپنی پارٹر شپ میں اضافہ کر کے اس کے جتنے بھی بیک اینڈ کے اوپر آنڈر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ اس کا ایک آنڈر نہیں ہے تقریباً چار سے پانچ بندوں کا ایک یہ سمجھنے مجموعہ ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حبر ہو سکتی ہے جو شیبا اینو کے پرائز میں بوسٹ کر سکتی ہے آنے والے دنوں میں کیونکہ کسی بھی ٹوکن کے پیچھے جب یو ایس ڈی ٹی ٹائپ ایک ٹوکن آ جاتا ہے سٹیبل کوئن اوویسلی کرنسی کو بولتے ہیں جس کی بیک اینڈ پر ڈالر ہوتا ہے اس کا اب مطلب کیا ہے کہ شیبا اینو کے جو سمجھ لیں بیک اینڈ پر آنڈرز ہیں وہ اب اتنا اساسا دنیا میں شو کریں گے کہ جی ہمارے پاس اتنا ڈالر سٹیبل کوئن کی شکل میں پڑھا ہے تو ہم اپنی کرنسی لانچ کرنا جاتے ہیں تو لازمی بات ہے اس کا ایمپیٹ شیبا اینو کو امیزنگلی جو کہ ہے حیران کر سکتا ہے جس کے بارے میں مجھے بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کیونکہ جب بھی کوئی کوئن اپنا سٹیبل کوئن لانچ کرتا ہے تو اسے اگنور کرنا بہت ہی سمجھ لیں بڑی بے وکوفی ہوگی سو یہاں پر ہمارا ویٹ کرنا بھی جائز ہے اس لیے کہ شیبا اینو کی جو کمیورٹی ہے وہ کافی حد تک مایوس بھی ہے کیونکہ آج تقریباً دوسرا سال کمپلیٹ ہونے کو ہے کہ شیبا اینو کے ہولڈر جو ہیں وہ وہ چیز جو ایسپیکٹ کرتے تھے شیبا اینو سے وہ انہیں مل نہیں سکی کہاں پر اب شیبا اینو میں انٹری لینی ہے اس کے اوپر دوستو ہم اپنی آنے والی ایک دو دن کی ویڈیوز میں آپ کو انٹری کے بارے میں بتائیں گے اب بڑھتے ہیں دوبارہ سے مارکٹ کی طرف اب بات کرتے ہیں دوستو ایو ایکس کے پرائز کی تو اس میں ہمیں اس وقت تقریباً سکسٹی سیون سینٹ کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے میری جانب سے آپ کو تین کوئن ریکمینڈڈ تھے سولانا ایچ انٹی اور نیو سولانا نے ہمیں دی ہے دوستو دو ڈالر کی ٹریٹ اب اگلے کوئن کو آگے چل کر کے دیکھتے ہیں اس کے بعد واکنگ ان دا مارکٹ مارکٹ میں واک کرتے ہوئے میں نے آپ کو دوستو صبح 5.45 پہ یونی سوائب کا سگنل دیا تھا اور مارکٹ اس وقت یونی سوائب کی 5.60 پہ تھی اور آج یونی سوائب نے 5.40 کا لو لگایا اور تقریباً اس وقت یہ آپ کو 28 سے 38 سینٹ کی ٹریٹ دے گیا ہے جو کہ ایک بڑا ہی اچھا سائن ہے دوسری جانب دوستو ایک بڑی مدد بعد ہم نے ایف ٹی ٹی ٹوکن کو موو کرتے دیکھا ہے یہ کسی ٹائم پہ دوستو بڑا بردست پرفارمس دینے والا کوئن تھا لہٰذا اس میں کیپٹلائزیشن بھڑ رہی ہے ہم آج سے اسے اپنے ڈیلی ٹریڈنگ کوئن کے اندر ایڈ کرنے جا رہے ہیں فیلال آج آپ صرف اس کی پرائز نوٹ کریں گے ٹوئنٹی سیون پوائنٹ سکٹی سیون اس میں آپ انٹری لے سکتے ہیں دوستو ٹوئنٹی سیون پوائنٹ ٹین پہ اور دوبارہ سے ٹوئنٹی سیون پوائنٹ فیفٹی پہ اس میں سے ہوئی ہے حالانکہ یہ رینکنگ وائس بہت اچھا کوئن ہے لیکن ہم اسے بڑے غور سے اور سوچ سمجھ کے اس میں ٹریڈ کرنے والے ہیں تاکہ ہم اس میں پھس نہ جائیں اگلی جانب بڑھتے ہیں ایل ٹی سی کی مارکٹ میں صرف اور صرف بیس نوٹ کا اضافہ اور ایل ٹی سی کو میں سوچ رہا ہوں دوستو آج سے ہم تھوڑی دیر کے لیے اگنور کر دیتے ہیں یہ اس طرح سے ہمیں ٹریڈ دے ہی نہیں پا رہا اور اب بات کرتے ہیں لنک کی لنک میں بھی کسی قسم کی ابھی مومنٹ نہیں ہے کیونکہ جیو بھی نیوز لنک کو لے کر مارکٹ میں آئی تھی وہ اپنا اثر پورا کر چکی ہے اس کے بعد لنک ہلنے کا نام نہیں لے رہا نیر آج کی مارکٹ میں دوستو صرف اور صرف ہمیں سکسٹین سینٹ کی ٹریڈ دے گیا ہے نوٹ بیٹ دوسری جانب آٹم جس کے ابھی ہمیں آپ کو سنگل پروائیڈ کر ہی نہیں رہا اس کے اندر ایٹین سینٹ کا اضافہ ہوا ہے ایکس ایم آر ون ٹو ایٹ پہ میں نے آپ کو بائنگ کا کہا تھا اور آپ سے شیرنگ کی تھی کہ دو ڈالر آپ کو ٹریڈ دے دے گا تو اس نے آپ کو دو ڈالر ٹریڈ دی ہے بی سی ایچ لو لگا کر آیا ہے دوستو ون زیرو ایٹ کا اور میری آپ کو جو ریکمینڈیشن تھی ون او فائف کی تھی تو یہاں پر فیلال بی سی ایچ ہم سے آج مس ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے صبح کی کوئن کی انٹری ہوگی اور آپ نے اس کو ون ٹو ایل پہ سیل کر دینا ہے ایسی لی آپ کو ون ٹو ایل پہ دیکھنے کو ملے گا دوسری جانب ڈی سینٹر لینڈ مانا اور سینٹ بوکس نے پھر سے پمپ کرنا شروع کر دیا ہے فردن یہاں سے دوستو اگر ہم فاس فارورڈ لیتے ہیں تو اب کسی کوئن میں کوئی خاصی مومنٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی چار چار پانچ پانچ سینٹ کی مومنٹ ہے جو قابلے میرے نزدیک قابلے ذکر نہیں سو یہاں سے اگر کسی میں مومنٹ ہوگی تو ہوگا کیسی ایس اور یقینا کیسی ایس میں ہی مومنٹ آئی ہے دوستو ایٹ پوائنٹ نائنٹی پہ صبح میں نے آپ سے اس کی ڈسکشن کی ایٹ پوائنٹ ایٹی کا میں نے آپ کو سگنل دیا اور اس وقت کیسی ایس آپ کو پھر سے فورٹی ایٹ سینٹ کی ٹریڈ دے گیا ہے یعنی کہ فلیکچویشن کا آپ دوستو لیول دیکھیں کہ یہ آپ کو پھر سے اس مارکٹ میں ٹریڈ دے گیا ہے اب آپ کی صبح کی انٹری کیسی ایس میں کیا ہوگی وہ ہوگی نائن پوائنٹ ٹین نو دس یا نائن پوائنٹ ففٹین اور آپ نے اس میں سے نکل جانا ہے نائن پوائنٹ فورٹی بے ڈیفنیٹلی آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دینے کو ملے گا اور میں پھر سے بتاتا چلوں کہ اگر آپ کیسی ایس میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو تمام لنک اپ ڈیٹ آپ کو ہماری اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ آپ اسے کرنٹ ٹریڈ پر بائنٹ کر کے ایک اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں نیو بھی جی ایم ٹی کی بہوئی سیم صورتحال ہے یعنی کہ فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں تو مارکٹ سٹرک ہے زل نے زیرو تھری نائنٹی فور کی میں نے آپ کو دوستو بائنگ زون بتائی تھی زل آپ کو بہت ہی کم یہاں پر پلس پوائنٹ دے رہا ہے لیکن نو ڈاؤٹ ایک اچھی چیز ہے کیگ میں بھی تین سنٹ کا اضافہ ہوا ہے کی ایس ایم یہاں پر سٹرک ایز یوزل اور ہم ابھی فیلال کی ایس ایم میں کام نہیں کر رہے دوسری جانب کیو ٹیم دوبارہ دوستو مومنٹ میں آیا ہے اور اس میں سولہ سنٹ کا اضافہ ہوا ہے صبح آپ نے اب صبح کی مارکٹ میں اگر ہم انٹر ہوتے ہیں تو آپ نے کی ایس ایم میں اب اب کی بار ٹو پوائنٹ ایٹی پہ انٹری لے کر کے ٹو پوائنٹ نائنٹی ایٹ پہ اس میں سے ایگزٹ لے لی جائے گا ایک اچھی ٹریٹ دیکھنے کو مل جائے گی ایس این ایکس کی دوبارہ سے واپسی ہو جائے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایس این ایکس آپ کو ٹریٹ دے گا پندرہ سنٹ کی انٹری ہونی چاہیے آپ کے ٹو پوائنٹ فورٹی کی اور آپ اس میں سے ایزیلی ایک اچھی پروفٹ گین کر سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں جلدی سے دوستو بی ٹی سی اور تھیریم کے کینڈل جات کی طرف کیا دوستو مارکٹ اس وقت یہاں پر ریڈی فور پمپ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مارکٹ بہت ہی زبردست لیول پر پہنچ چکی ہے ٹوائنٹی ون تھاؤزن نائن تھرٹی پہ اکیس ادار نو سو تیس پہ ہماری اس ویڈیو کے درمیان ہی مارکٹ پمپ ہونا شروع ہو چکی ہے صبح کا رزیسٹنس اور سپورٹ لیول میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں سپورٹ تھی اس کی ٹونٹی تھاؤزن تھری ایٹی ٹو جو کنورٹ ہو کے ٹونٹی ون تھاؤزن ٹو فٹی سیون بن گئی ہے تھاؤزن ڈالر اس کی سپورٹ میں بڑا زبردست اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ مارکٹ بیک اینڈ سے سٹرونگ ہو چکی ہے اور اپر اینڈ کی اب بات کرتے ہیں تو آج مارکٹ کا جو لوئر لیول تھا وہی اس کی سپورٹ تھی اور وہی اس کی رزیسٹنس ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب مارکٹ پمپ کر رہی ہے کیونکہ جو میں نے آپ کو ورکنگ آر بتایا تھے اس میں مارکٹ فائی ففٹی پہ رزیسٹ دو گھنٹے یا ایک گھنٹہ بھی کر نہیں سکی اور اس رات کے پہر مارکٹ پمپ کر رہی ہے اور جن دوستوں کو بھی انہیں آلڈیڈی سگنل دے رکھے ہیں انہوں نے تو اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیے اب آپ کی حکمتی عملی کیا ہوگی اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں دوستو کہ مارکٹ میں ہمیں نئے لیولز اب ابور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر بولش ٹرینڈ بن رہا ہے وان ٹو تھری ہیمر ہیڈ بن رہی ہے دوستو جو مارکٹ کو کہیں بھی لے کر جا سکتی ہے مطلب بائیس ہزار چار سو کا تو یہ صبح ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن فور ہنڈڈ کا ہائی تو یہ لگا چکی ہے اب بات کرتے ہیں فور آر کی کینڈل چارٹ کی دیکھیں دوستو چار گھنٹے پہلے مارکٹ کی کیا صورتحال تھی لوئر اس نے لگایا ہے بی اے اکیس ہزار تین سو پچاس کا سو اب یہاں پہ آپ کوپی پینسل پکڑ لیں اور لکھ لیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹوئنٹی تھاؤزن تھری ففٹی کا دوبارہ سے لو لگ سکتا ہے کریش کے چانسز ہوں گے مارکٹ مارکٹ کے اندر دوستو ایٹھ ہنڈرڈ کے اور پمپ کر جائے گی مارکٹ تھاؤزن ڈالر کا اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کریش اور پمپ کے کتنے چانسز ہیں اب یہ ایتھیریم کے بھی میں ابھی یہی پہ بتا دیتا ہوں آپ کو اور بی ٹی سی کے بھی مارکٹ کے پمپ ہونے کے چانسز بنے ہوئے ہیں دوستو اس وقت سکسٹی فائی پرسنٹ بگ چانسز ٹھیک ہے اور تھرٹی فائی پرسنٹ چانس ہے کہ مارکٹ کریش کر سکتی ہے وہ بھی بڑا اچھا یاد رکھئے گا اب اگر مارکٹ کریش کرے گی تو ایک دم نہیں کرے گی سلولی کرے گی آپ کو چانس دے گی مارکٹ سے نکلنے کا سو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو یہاں پر کوئی بھی ایسا کوئن جو میں آپ کو ریکمنٹ کرنے والا ہوں یا کر چکا ہوں انہیں یہاں پر چھوڑنا نہیں چاہیے اب یہ دوستو کمائی کے دن ہیں اور بڑے عرصے بعد ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں مان لے کہ دو ماہ گزر گئے اس طرح کی ارننگ کرنے کے مواقع دیکھتے دیکھتے اب دوستو مارکٹ ہماری ویڈیو کے ایک گھنٹے بعد اب یہاں پر سنا رہی اور چینج ہونے جا رہا ہے پلکل روٹین سے ہٹ کے میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں مارکٹ ہماری ویڈیو کے ایک گھنٹے بعد آپ کو ٹونٹی ٹو میں انٹر ہوتی دکھائی دیتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ویٹ کیا کرنا ہے کہ یہ ٹونٹی ٹو ون ففٹی میں انٹر ہو جائے بائیس ہزار ایک سو پچاس میں انٹر ہوتے ہی مارکٹ آپ کو بڑا پمپ دکھائے گی اس کے بعد بائیس ہزار ایک سو پچاس کا مطلب یہ ہوگا کہ مارکٹ اگلا لیول کروس کرے گی ٹونٹ بائیس ہزار ساس سو پچاس کا ٹونٹی ٹو تھاؤزن سیون ففٹی کا اب یہ آپ کو تھاؤزن ڈالر کی جب پمپ دے گا تو آپ نے کون سے کوئن میں انٹری لینی ہے سب سے پہلے آپ انٹری مار لیجئے گا ایویکس میں ایویکس آج میں آپ کو تین نہیں چار کوئن بتانے والا ہوں سب سے پہلے ایویکس سیکنڈ میں دکھئے گا ڈاٹ تھرڈ میں دوستو آپ نے سولانہ رکھنا ہے اور فورت میں لنک یہ چار کوئن آپ کو ٹیفینٹلی ایک انشاءاللہ اچھی ٹریڈ دے سکتے ہیں لیکن جو لیولز میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ دیکھ کر وہ لیولز اگر آپ نے نہ دیکھے تو یہ ٹریڈ بیکار جا سکتی ہے دوسری جانب ایک چیز ان میں رکھئے گا کہ اب مارکٹ کی سٹرونگر زون ہوگی اکیس ہزار چھے سو ٹونٹی ون تھاؤزن سکس ہنڈر اس دہ مارکٹ سٹرونگر زون اگر مارکٹ یہاں پہ کھڑی رہتی ہے تو کوئنز کے ریٹ گریں گے نہیں آلٹ کوئن کے ٹھیک ہے آلٹ کوئن کے ریٹ کبھی بھی نہیں گریں گے اگر مارکٹ انٹر ہو جاتی ہے ٹونٹی ون تھاؤزن ون نائن نائن میں سو اٹس is the biggest weaker point اور اب بھی میں جیسے کہ بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ صرف پینتیس پرسنٹ چانس ہیں مارکٹ کے واپس ڈاؤن جانے پہ پینتیس پرسنٹ لیکن نو ڈاؤٹ ہمیں کسی بھی صورت crash کو ignore نہیں کرنا مارکٹ کی صورتحال دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے دوستو کہ اگلے جو دو دن ہوں گے Saturday جو آپ آ رہا ہے اور Sunday یہ بہت ہی رنگین ہو سکتا ہے کرپٹو کی مارکٹ میں یہ دیکھیں یہاں پر میں ایتھیڈیم کے candle chart پر جانے سے پہلے یہاں پر آپ کو دو signal دینا چاہتا ہوں one two three اور اب یہ four four time market recover کر چکی ہے یہاں پر اگر پانچ ماہ دیکھیں ایک gap کے ساتھ ہی ہم بات کر رہے ہیں اب ایک gap بنے گا یہاں پر اس جگہ پر یہاں پر مارکٹ میں ایک بلش معروف حضو بنتی ہے چاہے چھوٹی بنے تو وہ آسانی سے سات سو ڈالر کا میں پوم دے سکتی ہے سو ایک ایک چیز کو گھور سے یہاں پر آپ نے trade کرنی ہے اور اگر آپ بی ٹی سی لور ہیں تو آپ بی ٹی سی میں بھی ہزار دو ہزار کی trade کر سکتے ہیں اس مارکٹ میں اور بی ٹی سی میں entry کا جو level ہوگا وہ ہوگا اکیس ہزار چھ سو پر آپ entry لے کر کے جہاں پر بھی بی ٹی سی رکے مطلب اکیس ہزار کے بعد بائیس میں enter ہو کے ٹوئنٹی ڈالر میں مارکٹ جاتی ہے تو آپ اس میں سے exit لے لیجئے گا اور آپ کو ہزار دو ہزار ڈالر سے بیٹ کوئن ایک اچھی trade دے سکتا ہے نہیں تو آپ بیٹ کوئن یہاں پر long term کے لیے بھی hold کر سکتے ہیں ایک بہت لمبیرسے کے لیے بھی اب بڑھتے ہیں دوستو جلی سے ایتھیریم کے candle chart کی طرف سو دوستو ایتھیریم کے price میں بھی یہاں پر ہمیں ایک اچھی moment دیکھنے کو ملی آج کے دن اور 1213 پہ صبح اس کی market جو ہے اپنی resistance دے رہی تھی اور support اس کی 1180 اب جن بھی دوستو نے 1213 اور 1210 پہ entry لی ہے obviously market نے low لگا ہے 1180 کا تو 1180 کے مطابق ہم نے 1180 کی تو entry نہیں لی کیونکہ میری آپ کو دوسری entry 1160 کی بتائی گئی تھی 1210 کے according 34 35 ڈالر کی market نے آپ کو trade دی اور ہم اگر اس کا one third نکالتے ہیں 34 کا یا 35 کا تو قریب آپ کو market نے 12 ڈالر کی trade دے دی ہے 400 کے ساتھ ٹھیک ہے اب آپ کو obviously میں نے یہ بھی signal دیا تھا کہ آپ نے 12-13 ڈالر ان کر کے نکل جانا ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل انشاءاللہ تعالی میں آپ سے بی ٹی سی اور ایتھیریم کی long term buying کے اوپر ایک special ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں اسے ignore مت کیجئے گا ٹھیک ہے اور وہ long term buying ہوگی کیا صورتحال ہے کیسے ہم نے اس میں entry لینی ہے انشاءاللہ آپ کے future کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہو سکتی ہے وہ ویڈیو انشاءاللہ اور اب بات کرتے ہیں مجودہ صورتحال کی دوستو تو markets کی کہاں جا رہی ہے وہ ہم candle chart پر دیکھتے ہیں دوستو یہاں پر اس کا جو uptrend ہے وہ بی ٹی سی سے بھی زیادہ مضبوط بنتا دکھائی دی رہا ہے one two تیسری candle ابھی بہت ہی light ہے spring candle ہے bullish یہ اگر یہاں پر تھوڑی سی darker ہو جاتی ہے تو market اس کی بارہ سو اسی پہ جا سکتی ہے فرس signal میں آپ کو دوستو یہاں پہ دے دیتا ہوں کہ آپ نے ایتھیریم میں بارہ سو پہنتیس یا بارہ سو تیس پہ پہلی entry لے لینی ہے چار سو ڈالر کی ٹویلو تھرٹی ٹھیک ہے اور یہ ایک ذہن میں رکھے گا بات کہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہوگا آپ نے یہاں پر ignore نہیں کرنا فور ہنڈر ڈالر کی جاب کی entry بارہ سو سی پہ آپ اپنا exit لے سکتے ہیں یہ trade ہوگی بارہ گھنٹ ہوگی بارہ سو تیس کی پہلی entry اس کے بعد 1180 کی دوسری entry اگر market بالفرض یہ ہم ہمیشہ اپنا back end رکھتے ہوتے ہیں فور ہنڈر اینڈ فور ہنڈر آپ چاہیں فول کوائن بھی بائے کر سکتے ہیں لیکن تین کوائن کی capacity رکھتے ہوئے اگر ضرورت پڑی تو ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے تیسری رینکنگ کی ضرورت تیسری نمبر پہ جو بائنگ ہے اس کی discussion ہم بعد میں کر لیں گے کیونکہ ابھی تو فیلال market بہت اچھا پام کر رہی ہے تو ہمیں ضرورت نہیں پڑ رہی تیسری entry لینے کی even کے دوسری کی بھی سو آپ کو میں بتاتا چاہوں کہ ایتھیریم کی stronger zone ہے دوستو اس وقت 1220 1220 سے ایک ڈالر بھی پلاس ہوگا تو یہ اس کی stronger zone ہے 1210 یا 1210 سے نیچے جاتی ہے تو اس کی weaker zone اسی وقت start ہو جائے گی اب آپ نے ایتھیریم میں دوستو 400 ڈالر کی entry میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد دوسری entry بھی 1180 پہ اور exit level ہوگا 1280 یہ آپ کی آپ نے 12R کے اندر اندر یہ اسے complete کرنا ہے دوسری جانبہ بات کر لیتے ہیں بین بی کی بین بی دوستو اس وقت current price پہ آپ نے دیکھنا ہے جا کر کہ اس کے price آپ کو کیا دیکھنے کو گل رہے ہیں قریب 240 پہ بین بھی کھڑا ہے آپ نے اسے 239 پہ buy کر لینا ہے اور انشاءاللہ آپ کو یہ 8 سے 9 ڈالر کی trade دے جائے گا اور اگر ہم مزید کسی چھوٹے ایسے token کی بات کریں جو ایتھیریوں کے ساتھ آپ کو trade دے سکتا ہے تو وہ ہے دوستو ویوز اور نیو ویوز اور نیو کو اس مارکٹ میں ignore مت کیجے گا تو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا بوسا خیال رکھے گا صبح تک اللہ حافظ